بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینر سانٹس ٹاگرانومی ایوب رسرچ فیصل آباد ناظرین اس ویڈیو کلپ میں میں یہ ارض کروں گا کہ بی اے پی جو ہے یہ کیا زمینوں کو خراب کرتی ہے یا کتنی زیادہ جب ہم اتنی مہنگی خاد لے کر ڈالتے ہیں تو کتنی مقدار شخصہ پہنچاتی ہے ہماری زمینیں کو اس قسم کیا ہیں تو یہ کن زمینوں کے لیے صحیح ہے کیا ہماری تمام زمینوں کے لیے یا کیا معاملہ کیا ہے اس کا تو اس سلسلے میں اپنی رائے دیتا ہوں تو یہ تو اسٹیبلی فیکٹ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا چھالیت فیصل فیصل فارس اور اٹھارا فیصل نائٹروجن ہوتی ہے جو کوئی بڑی اس حساب سے بنائی گئی ہے کہ جب پودہ اگتا ہے تو اس کو تھوڑی سی مقدار نائٹروجن کی بھی مل جاتی ہے جب تک اس کی جڑے نکلتی ہیں تاب تک اس کی فارس فورس جو ہے نا وہ اویلیبیلیٹی کے کابل ہو جاتی ہے وہ اس کو پودے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں زیادہ تار جو ڈی اے پی ہے امریکہ سے آتی ہے مور دن سکسٹی پرسنٹ جو ہے نا ڈی اے پی بنی بنائی وہاں سے آتی ہے یہاں آکے جو ہے نا پاکستان میں اس کی پیکنگ ہوتی ہے لیکن پہنتیس چالیس فیصل جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ مراکش سے جو ہے نا فاتفوروں کے ساتھ یہاں امپورٹ کیا جاتا ہے پھر اس سے بنتی فوجی فرٹی لازر والے جو ہے نا وہ اس کو بناتے ہیں تو اور یہ جو ہے نا اس کے اندر جو فاتفورس ہوتی ہے وہ ایس ایس پی کے مقابلے میں اور کئی خادوں کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے یہ دستیاب ہوتی ہے اور کائشتکاروں میں نائٹرو فاس کے مقابلے میں تو ڈی اے پی زیادہ مقبول ہے اب یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی خاد ہے تو اصل میں اصل کہانے کیا ہے کہ اس کا منفی پہلو کیا ہے نقصان کیا کرتی ہے دیکھیں نقصان یہ کرتی ہے کہ ہماری زمینیں جو ہے نا زمینیں یہ یہ کیلکیری اسائل ہے ان کی پی ایچ قدرتی طور پر ہائی ہے دیکھیں پاڑوں سے ہی در کیلشم آ پچھلے ہزاروں سالوں کے دوران جو ہے نا کیلشم آتا رہا ہے پانی کے راستے سے اب بھی آ رہا ہے بلکہ ماربل کی صورت میں آپ تو گھروں میں میں سپیشل کیلشم آ رہا ہے تو یہ ہماری زمینیں جو ہے نا قدرتی طور پر ایسی ہیں کہ جن کی پی ایچ ہائی ہے ہائی پی ایچ کے اندر جو ہے نا یہ اس کے اندر جو فاس فورا چھالیس فیصد ہے اس میں ایسے ملتی بہت تھوڑی ہے مطلب ستہ رسی فیصد تک جو ہے نا وہ ایک سیزن کے دوران وہ فکس اپ ہو جاتی ہے زمین کے اندر اور جو فصل کاشت کی ہوتی ہے اس کو پوری ملتی نہیں ہے مطلب ہے جب اتنا خرچہ کر کے اس خواد کا بڑی مشکل تھے چوتھا پانچویں عصہ جو ہے وہ ہمارے کام آئے باقی ایک لحاظ سے ضائع ضائع تو میں نہیں کہتا آنے والی نسلوں کے کام آنے والی چیز ہے وہ زمین کے اندر موجود ہے وہ یہ تو نہیں ایک وہ مٹی بن گئی ہے مٹی نہیں بنتی لیکن جب ہماری موجودہ فصل کو پوری دستیاب نہیں ہوتی تو ایک لحاظ سے وہ ہمارا ایک کس پر ضائع ہے اسی وجہ سے جب یہ خواد لانچ کی جا رہی تھی پاکستان میں آئی سے پچاس ساٹھ سال پہلے تو ہمارا محکمہ ذرات کے ریسرچ کے جناب ایک دی جی صاحب نے کہا کہ میں اپنی زمینوں کے لیے اس کو نہیں آنے دوں گا تو برحال آگئی جس طرح بھی ہے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں رہنا تو نہ رہیں کھا تو آئے گی یہ آگئی ہے اب آگیا کہ یہ کیا یہ غلط چیز آگئی ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کیا یہ ہماری زمینوں کو خراب کرتی ہے بات یہ ہے کہ یہ زمینوں کو ڈی اے پی خراب نہیں کرتی بلکہ جو کھاری پانی ہم نکال نکال کے لگا رہے ہیں ٹوول کا پانی اور جو ہمارا کیلشیم آتا ہے نا شمالی علاقہ جہاں سے پانی کے ساتھ مل کے اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری زمینوں کی قدرتی طور پر زمین کا حازمہ جو ہے نا فاس فورس کے حوالے سے ہنڈر پرسنٹ صحیح نہیں ہے اگر ہماری پی ایچ نیوٹرل ہو جائے ساتھ ساتھ شرعہ پانچ ہو جائے زمینیں صحت مند ہوں تو ڈی اے پی تو ویری ایفیکٹیو بہت یوسفل قد ہے لیکن ہماری زمینوں کا تعمل جو آپ کو پتا ہے کہ وہ زیادہ ہے تو زیادہ تعمل کی صورت میں اس میں یہ نہیں کہ یہ اضافہ کرتے ہیں تعمل میں اس کا ذاتی تعمل جو ہے وہ نو سے زیادہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جب یہ پانے میں حال ہوتی ہے تو پھر یہ اصاسیت میں اضافہ کرتی ہے کل راٹھے پانے میں اضافہ کرتی ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو خاد کو بنانے کے لیے اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے یہ جو ریشو نائٹروجن اور فاز فورس کی اس کے اندر ہے جسٹ اس کو منٹین رکھنے کے لیے اس پی ایچ پہ رکھنا ضروری ہے ورنہ جب یہ زمین کے اندر حل ہوتی ہے پانی کے ساتھ اس کا ریاکشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے دو امونیوم آئین اس این اچ فور این اچ فور میں ہائیڈروجن کتنے ہیں چار ہیں دو امونیوم آئین ہیں چار اور چار آٹھ ہائیڈروجن ازاد ہوتے ہیں تو دیکھیں بھی آٹھ ہائیڈروجن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے مطلب تضابیت یہ چھوڑتی ہے جب یہ پانی کے اندر حل ہوتی ہے تو یہ تضابی اثرات چھوڑتی ہے زمینوں کو یہ نہیں خراب کرتی ہماری زمینوں کا حازمہ ہم پہلے ہی خراب کر چکے ہیں یا اخراب شدہ ملا ہے اب جو ریگستان آباد ہوتے ہیں جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں وہاں پہ پہلے سارس جو آنا اوپر ہی پڑے ہوئے ہیں تو پی ایچ زمینوں کی قدرتی طور پر ہائی ہے اگر تو زمین کی پی ایچ نیوٹرل ہوتی تو پھر ایس سچ پودے دی ای پی کو جو ہے نا اس کی فاس فورس کو لے لیتے تو وہ چیز نہیں ہے ہماری زمینوں کی پی ایچ جو ہے نا وہ ہائی ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ خاص جو ہے نا وہ فکس آپ ہو جاتی ہے وہ اگلے اگلی نسلوں کو جو ہے نا وہ دستیاب ہوگی اس وقت وہ جو ہے نا ایک قسم کا نقصان ہی ہوتا ہے اچھا اب آ گیا کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پوری طرح زمین پانی کے ساتھ ریاکشن کر کے زمین میں بیس پچیس دن کے اندر اس میں سے جو لیبریٹ ہو جاتی ہے نا تو پھر اس میں سے ایمونیوم سلفیٹ اور فاسفورک ایسر ہی بنتے ہیں جو کہ دونوں جو ہے نا تضابی خصوصیات رکھتے ہیں اندے کو بھی پتا ہے کہ ان کا تعامل جو ہے نا یہ تضابی ہے دیئی پی جب حل ہوتی ہے تو فاسفورک ایسر بنتا ہے اچھ ٹو پیو فور بنتا ہے پھر اچھ پیو فور یہ بننے کا عمل بڑا گریجوالی عمل وقوع پذیر ہوتا ہے جب تدریجن یہ عمل پذیر ہوتا ہے تو یہ زمینی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور فصلیں بھی فاسفورک کو گریجوالی آسانی سے وہ دستیاب ہوتی ہے تو کتنے عرصہ تک دستیاب رہتی ہے دیکھیں پہلا مہینہ جو ہے نا وہ تو خوشحالی کا مہینہ ہوتا ہے اس کے بعد گریجوالی یہ فکسہ پونہ شروع ہو جاتی ہے اور ساٹھ دنوں تک جو ہے نا اس کو ری پلینش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مزید ڈی ای پی خاد ڈالی جائے یا فاسفورک ڈالی جائے کیونکہ زمین جو ہے نا ہماری ڈالی کی خاد کو کھا جاتی ہے تو اسی طرح کوئی دوسری فاسفورک ڈالیں گے تو بھی ہمیں بھی گویا کہ آج کی ویڈیو میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سپلٹ کر کے ڈی ای پی یا جو بھی فاسفورک ڈالنی ہے وہ سپلٹ کر کے ڈالنی چاہیے بجائی کے وقت ساری خاد نہیں ڈالی جا سکتی اگر ساری خاد ہم بجائی کے وقت فاسفورک ڈال دیتے ہیں ڈی ای پی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں تو یہ ہمارا ایک قسم کا نقصان ہو جاتا ہے بہتر یہی ہے کہ فاسفورک ڈالنی کو بھی سپلٹ کر کے ڈالیں بلکہ اب تو مارکیٹ میں ایسی تضابی خادیں آ چکی ہیں اگر وہ شامل کی جائیں ڈی ای پی کے ساتھ ڈی ای پی کی مقدار عادی کر کے اگر تضابی خادیں شامل کر لی جائیں وی سی ٹین شامل کر لیا جائیں اور بعض تضاب جو ہیں وہ بھی شامل کر لی جائیں تو ڈی ای پی کی افادیت ہم بڑھا سکتے ہیں جو زمین کے اندر دفن شدہ ڈی ای پی ہے خزانہ جو ہے اس کو ہم چلو کر سکتے ہیں دیکھیں جس سے ہم نے پچاس سار سال فیدہ اٹھایا ہے اب ہم ان کو کیسے چھتر مارک گار سے نکال سکتے ہیں فرض کیا ڈی ای پی کہیں مفت ایک ٹرک اٹھا ہوا ہے کنٹینر اٹھا ہوا ہے ہر بندہ اٹھا گیا اپنے گار لے جائے گا یہ پٹرول سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیوں گار لے جائے گا اس کو نہیں پتا کہ یہ زمین کو خراب کرے گی بھئی زمین کو خراب نہیں کرتی پچھلے میں سامیتا ہوں کہ چالیس پچاس سالوں کے دوران جو ڈی ای پی استعمال ہوتی رہی ہے اس نے ہماری زمین کی ساخت بہتر کی ہے اس نے زمین کی پیداواری صلاحیت بہتر کی ہے لیکن ہمیں صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زمین کی کہیں زیادہ کلراتھی تو نہیں ہے کلراتھی زمین میں یہ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوتا پہلے زمین کا کلراتھا بند ٹھیک کر کے یعنی کہ اپنا حازمہ ٹھیک کرنے کے بعد جو ہے نا اس خالص دودھ کو جو ہے نا پھر پینا چاہیے جب حازمہ ٹھیک نہ ہو تو کہیں کہ یہ دودھ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ دودھ کا تو نہیں نا ہم خامن کار کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ہماری عادت بن چکی ہے ایک عرصہ سے ہمارے پاس ہے اب دیکھیں ہماری پولیس اور عدلیہ کے بارے میں کوئی لفظ دو لفظ کہہ کے تو دکھائے کیا ہے بھلا سب کو پتا ہے نا کس طرح کے ہیں دونوں تو کہہ کے دکھائے اس کے موہ پہ ہونے چاہتے کہ موہ پہ کوئی بول کے دکھائے بھئی آپ رشوت لیتے ہیں بات یہ ہے کہ سارے جاتے ایک جیسے نہیں ہوتے یہ ڈی اے پی کے اندر نقائص ضرور موجود ہیں اب اس کا فوری طور پر نعمل بدل ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اب تک جو اب تک جو ہو چکا ہے ہم اس کو گریجوالی جو ہے نا گریجوالی اس کو اس کی مقدار کو ہم کم کرتے جائیں کیونکہ آپ کیوں کم کرنا ہے اس وجہ سے کم کرنا ہے مینگی زیادہ ہوگی اس وجہ سے نہیں کرنا کہ یہ خراب خواد ہے یا زمینوں کو خراب کرتی ہے زمینوں میں جب یہ حل ہو جاتی ہے تو یہ تضابی اثرات چھوڑتی ہے اس بارے میں دو ٹوک آپ کو فکر ہونے چاہیے کہ صرف زمینیں جو خراب زمینیں ہیں وہاں پہ ڈی اے پی کا پورا فائدہ نہیں ہوتا جو سیتمن زمینیں ہیں دریاؤں کے ساتھ ہیں نیروں کے ساتھ زمینیں ہیں وہاں پہ ڈی اے پی ایک سونا خواد ہے